موسیقی میری طرح سے سب دیکھیں اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم پاکستانی فوج کے کمانڈوز کے باروں میں بتائیں گے کہ آخر کیوں وہ سام اور مینڈرک تک کھا جاتے ہیں ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چنل شامی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وہ آسانی پانچتی رہے پاک پوج کی کمانڈوز ریجمنٹ ایس ایس جی کو دنیا کی تمام سپیشل سروس فورسز میں کئی حوالوں سے انفرادیت حاصل ہے تربیت کے انتہائی کٹھنٹ اور جانگ لیوہ مراحل سے گزنے کے بعد کمانڈوز کی وردی اور بیج لگانے والے بوجیوں کو سنگل مین آرمی اور جدید خود کار مشین کا درجہ حاصل کرنا پڑتا ہے کرات میں پاکستانی کمانڈوز کے سپائی سے افسر تک ہر ایک کو یکسا تربیت جس میں کسی بھی کتائی کی صورت میں اس کو سنگین ترین سزا بھی دی جاتی ہے اور اس سے یہی سبق دیا جاتا ہے ایک کمانڈو بننے کے بعد اس کی ذنی کا یہی مشن ہے کہ یا تو شہادت یا خطہ ایس ایس جی کمانڈوز کے نزدیک ناکامی یا شکس نام کیا کوئی لفظ نہیں ہے اور یہی انپرادیت اس کو اقوام عالم کی کمانڈوز ورسز میں نمائیاں کرتی ہے ایس ایس جی کمانڈوز کو تربیت کے دوران جہاں ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے سردیوں میں سرد پانیوں میں چوبیس جوبیس گھنٹے تک رہنا پڑتا ہے وہاں اُبلتے ہوئے پانیوں میں بھی اس کو موسم کی شدت کا سامنے کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے کسی آپریشن کے دوران جب اسے بھوک کو پیاز کا سامنا کرنا پڑے تو وہ زریلے جانوروں کو دانتوں سے کاٹ کر بھی کھا جاتے ہیں اور ان کا خون بھی بھی جاتے ہیں اس کی تربیت کمانڈوز کی تربیت کا چرارٹ میں ایس ایس جی کمانڈوز کو غاص طور پر دی جاتی ہے انہیں تربیت کے دوران سام پکڑنے کا طریقہ بھی سکایا جاتا ہے دا کے پہاڑوں اور جنگلوں میں جب خطرناک کرین سامپوں کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہ ہو پاکستانی کمانڈوز کو دوران تربیت سام کی خال اتارنے سے پہلے اس کو پکڑ کر اس کی گردن کاٹنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا جاتا ہے جبکہ گردن کے بعد اس کی دن سے چار ہی جوپا تک کا حصہ بھی کٹنے کے بعد دون کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ سامپ کی گردن اور دن میں زہر ہوتا ہے جو کٹنے کے باوجود آدھے گھنٹے تک حرکت کرتی ہے اس دوران وہ کسی کو کٹ لے تو بندہ ہلاک ہو سکتا ہے سام کی خال اتار کر اس کے اندر سے بڑی آنکھ نکال کر سام کے گوشت کو کچھا اور بکا کر بھی کھانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کمانڈوز کو جنگلوں اور پہاڑوں میں کئی کئی دن تک بھوک اور پیاس میں رہ کر اپلیشن کرنا ہوتے ہیں اسی لیے انہیں سامپ پکڑ کر کھانے پڑتے ہیں جس سے ان کی طوانہ بحال رہتی ہے پاکستانی کمانڈوز کے مطابق سامپ کا گوشت عام حالات میں کوئی مسلمان نہیں کہتا لیکن میدان جنگ میں انہیں اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے ملکی سرحدوں، قومی اساسوں اور عوام کی جان بچانی ہوتی ہے اسی لیے وہ خود اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر طرح کے حالات میں زندہ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور جب کوئی معقول چیز کھانے کو نہ ملے تو وہ مارکور کی طرح سامپ اگرہ پکڑ کر کھا جاتے ہیں آپ کو بتاتا چلنا کہ آئی ایس آئی کا نشان مارکور ہے جو سامپوں کا شکار کرتا ہے تو ایس ایس کی کمانڈوز اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں یہی بچہ ہے کہ دشمن جتنا بھی زہریلا اور خطرناک ہو پاک پھوج کے ایس 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 کمانڈوز ان کی گردن کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو لائک کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازہ تب تک کے لئے اللہ نکوان